نا 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 جب ایک شاعر میں ایک پر کھڑا ہو کر نات پڑتا ہے تو اس کے دل اور دماغ پر جو اثر ہوتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کوئی شاعر چھوٹکی بر شہ سے سمندر کے سارے کھارے بانے کو میٹھا کرنے کی کوشی کر رہا ہے میں کبھی کبھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پڑھنے والا کہتا ہے کہ آپ لوگ بولیے تو آپ لوگ بولتے ہیں لیکن جب نہیں کہتا ہے تو آپ لوگ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں بولتے رہیے گا برابر تاکہ یہاں پر الحمدللہ سبحان اللہ آپ بولیں گے تو آپ کی نیکیوں کی زنبیل بابزن ہوتی رہیں گی اور آپ لوگوں کو سواب بھی ملتا رہے گا الحمدللہ ممبر پاک پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استاذ الحفاظ بلکرہ حضرت حافظ قاری جناب قاری اصغار صاحب کی بلا پوری شان شوقت کے ساتھ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ لوگ چہرے علماء علیہ السنت کے چہرے کے زیارت کریں پورا مجمع بلند نواز سے بولے سبحان اللہ اور بلند نواز سے بولے یا رسول اللہ میں یاری نبی کے جلسوں میں آنا یہ ہماری ہی مقدر میں ہے نبی کی نات پڑھنا یہ ہم سنیوں کے ہی مقدر میں ہے ہاں ان کے مقدر میں نہیں اور ہم اللہ کے ولیوں کا یہ عرص کرتے ہیں عرص کرتے ہیں فاتح کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں تو اللہ کے ولی بھی ہمارے ہی مقدر میں ہیں جرا بتائیں کوئی دیوندی میں اللہ کا ولی ہوا ہے آج تک کسی کا عورت ہوا ہے آج تک میں یار یہ ہمارا ہی مقدر ہے تو ٹرنہ ٹرن سنی باتھے ہو جب تک باتھے ہیں سبحان اللہ بولتے رہے ہیں ترہ ہاتھ کو اڑھا کے محبت سے بولے سبحان اللہ اور بلند نواز سے بولے یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نزابت بھی میں کروں نعرے بھی میں لگاؤں سبحان اللہ بھی میں بولوں آپ لوگ خود بھی بولتے رہیے گا خود بھی بولتے رہیں گے اچھا لگے گا ابھی جناب مہترم شایر صاحب پڑھ رہے تھے آپ لوگ ہوتوں سے بھی نواز رہے ہیں ہوتوں سے بھی نواز رہے ہیں الحمدللہ کسی بھی طریقے سے آپ کا پلہ ہلکا نہیں ہے میں شیر پڑھتا ہوں اور بہت اچھے عام لوگیں کیا بولیں گے آپ لوگ کیا بولیں گے اور محبت سے بتائیں کیا بولیں گے اب شیر سنیں چاہا گیا پہو مگر ایسا نہیں ہوا آقا غلام آپ کا رسوہ نہیں ہوا آقا غلام آپ کا رسوہ نہیں ہوا اور جو آپ کے فقیر کو نیچا دکھا سکے ایسا زمین پر کوئی پائدہ نہیں ہوا اب سب لوگ کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ دعا کریں پرپردگارِ عالم میں تمام ترسنہ غروں کے ذکر سے ہماری سماتوں کو لذت بخشے اور نات کہنے والے قبیلے سے ہمیں جوڑے رکھے یہ بہت پاکیزہ کار محبت ہے جن کو یہ شورہ یادب اپنے اپنے شہروں کو خدا حافظ کہنے کے بعد ایک کے بعد دیگر آپ کے سماتوں سے باوستہ ہو رہے ہیں بہت لائی کے مبارک بات کے مستحی کی عراقی نے کمیٹی بہت اچھا انتظام کیا ہے اچھا ایک بات مجھے چوب رہی ہے جرہاں یہ کمیٹی والے یہ بتا دیں وہاں پلک کس نے بچھائی ہے وہاں پلک کس نے بچھائی ہے یار کچھ تو ترس کھاؤ عورتوں کو اوپر اگلی بار جلسہ کرنا تو کچھ پردے کا بھی انتظام کر دینا بیٹھنے کا بھی انتظام کر دینا اگلی بار اگر آپ جلسہ کرنا تو عورتوں کا انتظام بھی ایسا کر دیں کہ پردہ بھی ہو جائے اوپر بھی پردہ نیچے بھی پردہ سامنے بھی پردہ بیٹھنے کا اچھا انتظام آپ لوگ کریے گا ہاں اگلی بار دیان نہ کی الحمدللہ ممبر بات پر آپ کو ٹوٹکا مت دیکھئے وہ میں نے دیکھ لیا کافی ہے ہاں ممبر نور پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ کے نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے خطیب اہل سنت خطیب زیبکار اولاد خوش آزم اولاد علی سید فیضان میاں صاحب کی بلا اب مجھے حکم ہو رہا راکین کمیٹی کا علماء کو حضور کو ہی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیا جائے لیکن میں اس سے پہلے شیر پڑھتا ہوں آلہ حضرت کے حوالے سے آلہ حضرت کے دیوانے جرے ہاتھ کو اٹھا کر محبت سے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ اب اے شیر سماعت کر لیں کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کا چیز ہے ہم نظامت کر رہے ہیں تو کھالے بچے بچے آ رہے ہیں ہم یاد چچک مجھا کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں یہ مزا ایسی باتیں ہوتی ہی تاکہ یہ ہے کہ آدمی بیدار رہے ہیں ہاں کہ مرحبا صلی اللہ شیر سنیں اور شیر اچھا لگے تو آپ کی آوازی آنے چاہیے اور اگر آپ بھی ہو سکے تو خود بھی آ جائیے گا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ کا چیز ہے پر لیا جب یہ وظیفہ تو دوا کا چیز ہے پر لیا جب یہ وظیفہ تو دوا کیا چیز ہے اور دیکھ کر احمد رضا کو آپ کے مرشد نے کہا دیکھ کر احمد رضا کو دیکھ کر احمد رضا کو دیکھ کر احمد رضا کو آپ کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کا چیز ہے دیکھ کر احمد رضا کو آپ کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے اور حادثوں سے بچ کے جم میں اپنے گھر میں آ گیا بگر کہے بولیے گا سبحان اللہ ہاں کہلے کہلوانے کا انتظار نہ کریں جتنی دیر میں میں آپ سے کہلوانے ہوں گا اتنی دیر میں میرے ایک شیر مکمل ہو جائے گا ہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہاں دوستوں سے بچ کے جب میں اپنے گھر میں آ گیا تب پتا مجھ کو چلا ماں کی دعا کیا چیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو چلا ماں کی دعا کیا چیز ہے آئیے سید صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں میں اس لائق نہیں ہوں کہ زیادہ شیر پڑھوں اور حقیقت بات یہ شیر تو مجھے اتنے یاد ہیں کہ صبح ہو سکتی ہے لیکن میرے شیر ختم نہیں ہو سکتے ہیں یعنی آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نگاہوں کا مرکز سید علی رسول چمن زہرہ کے پھول جگر گوشہ بطول سیدی آقای مولائی حجور فیضان ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں وہی تشریف لارہے ہیں آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں ان کا اشتقبال کر لیں تاکہ ہم ان کے نورانی بیان سے جلدی مستفید ہو سکے ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا لیں اور بلند نواز سے بولیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوشیات مسلکِ آلہ حضرت عیزانِ آلہ حضرت خوصلِ بڑا کانفرن نارے نبیر کہ آپ سبر نہیں زیر بولے گا ایک مجاہی تلہیر بولے گا اور نجدیو خیریت نہیں ہے تمہاری آلہ حضرت کا شیر بولے گا دعا کریں پروردگارِ عالم آئیسوں کی گفتگوں کے صدقے میں ہمارے آنے والی نسلقِ علمِ معلومات میں اضافہ عطا فرمائے یہ بھائی لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کے علاقے کا جلسہ ہے حضور نے منع فرما دیا کوئی بھی پیچھے پیچھے نہیں جائے یہ بتائیں یہ کیسی محبت ہے کہ کسی کو زہمت دی جائے کسی کو پریشانی دی جائے ایسی ایسی محبت کسی کام کے نہیں آپ لوگ بڑھ جائیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ممبرِ نور پر خطیبِ ہندوستان شہین شاہِ خطابت مبلغِ سنیت جن کا خطاب آج پوری دنیا سننا چاہیتی ہے ملکِ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں کسی بھی کونے کے جلسے میں آپ لوگ دیکھیں وہاں بر خطیبِ ہندوستان حضرتِ علامہ مفتی گلفام وزار رامپوری صاحب قبلہ کو لوگ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور تقریر سننے کے مشتاق بھی ہوتے ہیں ایسے خطیب کی تاریخ مل گئی ہماری نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں آپ لوگ چہرے کا دیدار کریں اور مکمل بیان بہت اچھا خطاب اب آپ لوگ سماعت کریں گے وہیں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ملکِ ہندوستان کی وہ خوبصورت آواز شائرِ اہلِ سننہ بلبلِ واگِ مدینہ پیکرِ ترننم بھائی علیم رضا رامپوری کے پیکر میں پورے شانِ شائری کے ساتھ ممبرِ نور کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو ان کو سماعت کرنا ہے بیداری کا ماحول بنائیں رکھیں بلکل بہت کامیاب آپ کا جلسہ ہے کمیٹی والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور آپ لوگ بہت اچھا سننے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ چہرے کی زیارت کریں مجھے حضرتِ علامہ مفتی گلفام صاحب کی بلا کے صافے کو دیکھ کر اور آلہ حضرت کے اس نشان کو دیکھ کر ایک شیر یاد آتا ہے آپ اگر بولیں محبت سے تو میں شیر پڑھ دوں جرہاں پورا منہ محبت سے بولیں سبحان اللہ اور منہ محبت سے بولیں یا رسول اللہ ہاں ایک دیواندی نے سننی سے پوچھا جرہاں یہ بتائیں کہ لفظ جو ہے جہنم ہے یا جہنم ہے زبر ہے یا پیشے تو سننی بہت چلاک ہوتے ہیں سننی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں تو سننی بولا ابے تجھے جانے سے مطلب ہے یا زبر جیر پیشے مطلب ہے بہت تجھے جانے سے مطلب ہے یا پیشے مطلب ہے تو آپ لوگ ڈرنٹن سننی بہتے ہوئے ہیں الحمدللہ سید صاحب کبلا کا بیان ہم لوگوں نے سنا پڑا مجمع بلند نواز سے آلہ حضرت کے نام بھر جرہاں محبت سے بولیں عشق محبت عشق محبت اب شیرت نے منافق کی تہاں تاریخ جیبن ہم نہیں کرتے کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے ترہ بولے نا سبحان اللہ بھا یار خاموش ہو جاتے ہیں ایسے جیسے کہ آپ آئے نہیں ہیں بلکہ لا کر کے رکھا گیا ہے جرہاں محبت سے بولیں سبحان اللہ منافق کی طرح تاریخ جیبن ہم نہیں کرتے کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے اور جو ہیں احمد رضا والے انہیں کا ساتھ دیتے ہیں بھرے لی کے مخالف کا سمرتن ہم نہیں کرتے بھرے لی کے مخالف کا سمرتن ہم نہیں کرتے اب ایک شیرت انہیں کربلا کے حوالے سے ایک مقام کتنا ہے اونچا امام زادو کا بھرم حسین ہی رکھیں غلام زادو کا جرہاں بولیں سبحان اللہ امام حسین کے نام پر ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت سے بولیں یا حسین یا حسین اب شیر سنیں بہت اچھا شیر ہے اور اگر شیر آپ کو سچا لگے تو آپ کی آوازیں آنے چاہیے ورنہ سچ بولنے والوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے اور شیر سنتے سنتے آپ لوگ تھک جائیں تو مجھے بتائیے گا میں وہیں سے شیر سنانا بند کر دوں گا اور شیر دکھانا شروع کر دوں گا آخری شیر آخری شیر سننے مقام کتنا ہے اونچا امام ذاتوں کا بھرم حسین ہی رکھیں غلام ذاتوں کا اور لگا کر نارہ حیدر حلال ذاتوں نے حرام کر دیا جینا حرام ذاتوں کا لگا کر نارہ حیدر حلال ذاتوں نے حرام کر دیا جینا حرام ذاتوں کا اب آئیے بگر گسی لمحہ انتظار کے شہر رامپور سے تعلق رکھنے والا لہجہ شہر رامپور سے نکل کر کہ آج پورے ملک ہندوستان کا سفر کرنے والا شائر شائر اہل سنہ بلبل بھاگ مدینہ بھائی کرے ترنم بھائی علیم رضا رامپوری وہ تشریف نہ رہے ہیں اور یہ علماء جانتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر یہی شائر کلکتہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے حبیب حاشمی کلکتہ بھی کہا جاتا ہے یہی لہجہ اگر بنارس میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عکس بنارسی کہا جاتا ہے یہی شائر اگر امروحہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اسے عبد الرعوف امروحی بھی کہا جاتا ہے یہی لہجہ اگر لخنم میں پیدا ہوتا ہے تو اسے عارض اللخنبی کہا جاتا ہے لیکن اگر اسی پیکر نے اگر اسی آواز نے اگر اسی ترنم نے رامپور میں جنم لے لیا ہے تو لوگ اسے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن آج پوری دنیا شاعر اہل سنہ جناب علیم رضا رامپوری کے نام سے خود با خود یاد کرنے لگتی ہے آئیے اشتقبال کریں اور ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند باز سے بولیے نارے تکبیر اتنے لوگ بٹے ہوئے ڈھنگ سے سانس بھی لے لیں گے تب بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے بہر یاد ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوشیت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت نارے تکبیر جنابِ علیم رضا رامپوری نارے رسالت کے خاموش جی رہے تھے تقلم تبق پڑے جنبش لبوک ہو تو تقلم تبق پڑے علیم رضا وہ شاعر ہے جو لکھ کر نبی کے نات اگر کاغذ نچوڑ دے تو ترنم تبق پڑے ذریعے سفر کرتے تھے آج کے زمانے کے لوگ طویرہ اور سفاری کے ذریعے سفر کر رہے ہیں پہلے زمانے کے لوگ کبوتر کے ذریعے کام چلاتے تھے آج کے زمانے کے لوگ موبائل فون کا سہارہ لیے ہوئے ہیں ایسے ہی شاعروں کی اپنی اپنی سوچ بدل گئی ہے جنجن کوافے کا استعمال تقریباً تین سو سال سے کسی نے نہیں کیا ہے یہ جدید شاعری کا کمال فن ہے کہ اس ردیف اس کافیہ کا استعمال بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں شاعر ایفیگرو فن شاعر اہل سنت جناب علیم رضا رامپوری اس لہزے کا نام ہے تو کم اس کم آدھا یہ ایک کھنٹا پڑھ کر کی ہٹتا ہے لیکن الحمدللہ ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں اب ان کو مکمل وقت دیا جائے گا مکمل بیان آپ لوگ سنیں گے بھائی چائے والے بھائی صاحب چائے باٹی گا لیکن انتشار نہ ہو اور ہو سکے تو اب تقریر سننے کے لیے تیار کر دیں ہاں ہو سکے تو چائے بالکل بند کر دیں عشق رسول کا جام پینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یہ چائے باٹنے سے جرسل انتشار ہو جاتا ہے جلدی جلدی باٹ دیں اگر باٹنا ہی ہے برا مجمع جناب بیداری کے ساتھ بہت پیزی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے بولے سبحان اللہ اور برندواز سے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ اب یہ شیر سنیں میں نے پہلے کہا ہے کہ حضرت علمہ مفتی گلفام صاحب قبلہ کے صافے کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے شیر پر شیر یاد آ رہے ہیں آلہ حضرت کے حوالے سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنے شیر پڑھوں سب آلہ حضرت کے حوالے سے ہی پڑھ دوں ہاں میں شیر پڑھتا ہوں علمہ مفتی گلفام صاحب بٹے ہوئے یہ صافے کی دلالت اس بات پہ ہے کہ یہ آلہ حضرت کے دیوانے ہیں ہاں اور حقیقت بات یہ علمہ مفتی گلفام صاحب کی بلا وہ رزبی شیر کا نام ہے الحمدللہ کتنے بھی لاکھوں کے مجمع میں پورے دنیا میں جہاں جاتے ہیں مسلح کے آلہ حضرت کا نعرہ ہر اسٹے سے اور ہر مجمع سے لگتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں ایک شیر میں آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں کی عقیدت میں نہیں کرتا محبت میں نہیں کرتا عقیدت میں نہیں کرتا محبت میں نہیں کرتا اور نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت میں نہیں کرتا اور امام احمد رضا کا بغز جن کے سینوں میں ہوتا ہے کبھی بھی ایسے جاہل کی نظامت میں نہیں کرتا امام احمد رضا کا بغز جن کے سینوں میں ہوتا ہے کبھی بھی ایسے جاہل کی نظامت میں نہیں کرتا اب آئیے عاشقِ آلہ حضرت شیرِ رضا خطیبِ ہندوستان حضرتِ اللہمہ مفسی گلفام صاحب کی بلہ کو سننے کے لئے تیار ہو جائیں بڑے بڑے محقق بڑے بڑے محدث کی نششت میں باٹھ کر کے پیاسوں کو علمِ جام سے سہراب کرنے کا وہ مجھے بجائے پلان اور شخصیت نے بنایا ہے کہ اس کے آخری منزلوں کے سرحدوں کی حوالے وہ ابھی سے ہو چکے ہیں آئیے استقبال کریں پرامندہ ہاتھوں کو اٹھائیں مولا علی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر ایک زوردہ نعرے سے استقبال کریں اور یہ بتا دے کہ آلہ ہے کون کون آلی ہے کون کون حیدر کے گھر کا دیکھ سوالی ہے کون کون اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرہ بتائے گا کہ حلالی ہے کون کون چہرہ بتائے گا کہ حلالی ہے کون کون ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے فوشیت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے رسالت فساحت و بلاغت کا علم بردار آتا ہے غلامانِ غلامِ احمدِ مفتار آتا ہے ہماری آنکھیں کیوں نہ دیکھے انہیں چشمِ محبت سے نظر آنکھوں میں جن کی جلوے سرکار آتا ہے وہ لوگوں نے خطیبِ ہندوستان شہین شاہِ خطابت اللہ مفتی گرفام صاحب کی بلا کے زبانی سماعت کیا بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اگر کمیٹی والوں کو اگر ایک ہی خطیب بلا لیتے تو اچھی بات تھی لیکن اگر دو بلا لیے تھے تو کم از کم یہ ہے کہ اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے کمیٹی والوں کو خوش کرنے کے لیے آج جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں رات دن ہم سوتے ہیں روز سوتے ہیں لیکن آپ لوگ جتنے لوگ بٹھے ہوئے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اب کوئی اٹھ کر کے نہیں جائے گا کیونکہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کتبی زمین علم و فضل کا دیار درس و تدریس کی نگری تقبہ و تحارت کا علاقہ جس کو شہرِ بریلی کہا جاتا ہے ہمیں یار بریلی وہ شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے جس کا نام سن کر لوگ مچل جاتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان علمہ شکیل صاحب کی بلا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حضور تاجو شریعہ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں حضور تاجو شریعہ کون جن کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ آگے سے لیکن لوگ اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے تھے وہ حضور تاجو شریعہ ان کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور یار آپ لوگ بٹھے ہوئے ہیں چہرے کے زیارت کریں ایسے خطیب ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں یہ آپ کے گاؤں کا ماحول ہیں مجھے بتانی ماحول کیسا ہے لیکن لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا ہے یا تو اگلی بار آپ ایک مقرر کو بلائیں اور اگر دو کو بلائیں تو سننے کے صلاحیت رکھیں یعنی جتنے لوگ بٹھے ہوئے کوئی اٹھ کر کے نہیں جائے حضرت کے ساتھ میں یہ ہمارے آپ کے مہمان شائر علی سنہ بلبل باگ مدینہ جناب مہت شرف الدین صاحب کبلا بہت تشریف لارہے ہیں لیکن ہاتھ جڑ کے آپ سے گزارشیں جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں اب بیان سن لیں اگلی بار جو آپ کو کرنا ہو کریے گا لیکن آپ بلالیے ہیں تو مقرر تو ایسا سن لیجئے تاکہ انہیں بھی لگ جائے کہ آپ لوگوں نے مہمان کی مہمان نوازے کی ہے آئیے جناب مہترم شرف الدین صاحب کبلا کا استقبال کر لیں اور بلند نواز سے بولیں نارے تکبیر نارے رسال نارے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت